حضرت یعطاب بن یسار رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو عوائد کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کے بھارگاہ میں حاصل ہوا اور ایک مسئلہ دریافت کیا عرض کیا یارسول اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں تو کیا جب میں ان کے پاس جاؤں تو مجھے ان سے اجازت لینی چاہیے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں بالکل آپ کو اپنی والدہ سے اجازت لینی چاہیے اس آدمی نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ وسلم میں اپنی والدہ کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا ہوں تو کیا پھر بھی مجھے اجازت لینی چاہیے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں آپ کو اپنی والدہ کے پاس جاتے ہوئے اجازت ان سے ضرور لینی چاہیے پھر عرض کیا یارسول اللہ علیہ وسلم میں تو اپنی والدہ کا خادم ہوں یعنی کہ میں ان کی خدمت میں ان کے جو روز مرہ کے معاملات ہیں یا کام ہے وہ میں ہی کرتا ہوں تو کیا پھر بھی مجھے جو ہے وہ اجازت لینی چاہیے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں تمہیں جو ہے وہ ضرور اپنی والدہ سے جو ہے وہ اجازت لینی چاہیے پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو اپنی والدہ کو اوریاں حالت میں دیکھو تو عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں بالکل نہیں چاہتا کہ میں اپنی والدہ کو بے پردگی کی حالت میں دیکھوں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تم اپنی والدہ کے پاس جاؤ تو ان سے جو ہے وہ اجازت ضرور لینی چاہیے اس حدیث مبارکہ کو امام مالک نے اپنی کتاب الموتا کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے اس حدیث مبارکہ کا مفہوم کیا ہے اس حدیث مبارکہ کا جو مفہوم ہے اور جو ہمیں اس حدیث مبارکہ سے سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک گھر میں جتنے بھی افراد رہتے ہیں اور مختلف کمروں میں رہتے ہیں اور ان کا وہ الگ الگ روم ہے یا کمرہ ہے تو اگر ہم میں سے کوئی شخص دوسرے کے کمرے میں جانا چاہتا ہے تو ہمیں پہلے ان سے اجازت لینی چاہیے اور پھر کمرے کے اندر جانا چاہیے خاص طور پر مرد حضرات کو وہ بھائی ہو وہ والد ہو وہ شہر ہو کوئی بھی ہو یعنی کہ جو مرد حضرات ہیں جب وہ خواتین کے کمروں کی طرف جائیں چاہے وہ ان کی بہن ہے چاہے ان کی بیٹی ہے چاہے ان کی والدہ ہیں ٹھیک ہے تو ان کو اندر جانے سے پہلے جو ہے وہ اجازت طلب کرنی چاہیے اور جب جو ہے وہ اجازت دیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ اندر جانا چاہیے لیکن عام طور پر ہم اس بات کو اہمیت نہیں دیتے اور ہم اجازت طلب کرنا اجازت مانگنا اپنی توہین سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری اتھارٹی اور جو میرا اہدہ ہے جو میرا مرتبہ ہے یہ اس کے شیعانے شان نہیں ہے کہ میں اجازت طلب کروں مجھے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے میں جب چاہوں جس وقت چاہوں جو ہے وہ اپنے گھر میں آ جا سکتا ہوں تو مجھے کون ہے روکنے والا یہ جو رویہ ہے یعنی جو طریقہ کار ہے یہ بہت غلط ہے کیونکہ گھر کے اندر جو رہنے والے افراد چاہے ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہیں لیکن جب وہ اپنے کمرے میں ہوتے ہیں تو وہ ذرا ایزی فیل کرتے ہیں اور وہ بیٹھنے کے اندر اور باقی معاملات کے اندر ذرا ایزی ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی نہیں آ رہا تو لہٰذا ہم ایزی لی جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں بے فکر ہو کر بیٹھتے ہیں لیکن جو ہے وہ جب اچانک ان کے پاس کوئی آ جائے اور وہ ان کی حالت مناسب نہ ہو تو پھر جانے والے کو بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان لوگوں کو بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایسے ناغوار واقعہ سے بچنے کے لیے طبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تم جاؤ اگرچہ وہ تمہاری والدہ ہے تم ان کے خدمت کرتے ہو ان کے کام کرتے ہو لیکن جانے سے پہلے جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ اجازت ضرور لینی چاہیے اجازت لینے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا بلکہ اگر کوئی انسان اجازت لے کر جاتا ہے تو اس کی شخصیت کے اندر اس کے وقار کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور جو اجازت دینے والے ہیں یا جس سے اجازت مانگی جا رہی ہے ان کے دل کے اندر اجازت مانگنے والے کا عدب احترام میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ ان کی رسپیکٹ زیادہ دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میرے بھائی نے میرے والد نے میرے شوہر نے یا جو بھی رشتہ ہو اس نے مجھے اہمیت دی ہے اور مجھ سے اجازت طلب کرنے کے بعد وہ یہاں پہ آئے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک پوزیٹیو ریلیشن ڈیویلپ ہوتا ہے اعتماد کا رشتہ اور جو ہے وہ رسپیکٹ کا رشتہ دل میں محبت کا رشتہ جو ہے وہ پنپتا ہے اور اگر ہم اپنا روب ڈالنے کے لیے بغیر اجازت کے ایک دوسرے کے کمروں کے اندر دخل اندازی کریں تو اس میں دلوں کے اندر نفرتیں اکتاہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے جب ہم ایک دوسرے کے کمرے کے اندر جانا چاہیں ضرورت کے وقت تو ہمیں اس کمرے والوں سے جو ہے وہ اجازت ضرور لینی چاہیے تاکہ جو ہے وہ ایک اچھا محول جو ہے وہ گھر کے اندر قائم رہ سکے